بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست جگنو جان اور آپ دیکھ رہے ہیں جگنو فوڈ تمام دوستوں کو جگنو فوڈ میں خوش شاندید جو دوست پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارج سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل بیٹن کو بھی دبا دیں دوستوں آج ہم بہت ہی مزے کی ایک ریسپی بنائیں گے بیف تکہ بنائیں گے بلکل نئے انداز میں اس کے لئے ہم نے آدھا کلو پانسو گرام بیف لیا ہے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنانے کے باہد اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں ایک ٹی سپون لال میچ پاورڈر اسی طرح ایک ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا پاورڈر کوارٹر ٹی سپون اس میں ہلدی شامل کی ہے اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک ٹی سپون زیرہ بوڈر ایک ٹی بل سپون ادھرک اور لیسن کا تازہ پیسٹ بھی شامل کر دیں گے اور اسی طرح اب ہم اس میں شامل کریں گے پودینہ پودینہ ہم نے فریش لیا تھا اس کے پتوں کو باریک کاٹنے کے بعد وہ شامل کر دیا اور اس طرح ایک ٹی بل سپون اس میں ہم نے سفیز سرکا شامل کیا ہے ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے دو گھنٹے گزر چکے ہیں دو گھنٹے بعد ہم نے اس کو فریج سے نکال لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک درمیانے سائز کا پیاز بلکل باریک چوب کر لیں گے اس کا چورا کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے یہ دونوں چیزیں سٹارٹ میں اس لیے شامل نہیں کی تھی اگر یہ شامل کر دیتے تو اس نے پانی چھوڑ دینا تھا اور اس کے اوپر مسالہ چپکنا نہیں تھا تقریباً آدھا کپ کے قریب اس میں آئل شامل کیا ہم نے اور اس کو بہت اچھے سے دوبارہ سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے فوراں بعد ہی ہم اس کو اس طریقے سے یہ لکڑی کی باریک سیخوں پر اس طرح سے لگائیں گے ایک ترتیب کے ساتھ کہ جو ایک سائز کی بوٹی ہوگی وہ ایک سیخ میں لگا لیں گے اور جو چھوٹی بڑے سائز کی ہیں وہ ایک سیخ میں لگا لیں گے یعنی کہ ملتی جلتی ہی ہم بوٹیاں ایک ایک سیخ میں لگا لیں گے اس طریقے سے ساری سیخوں کو بھرنے کے بعد ہم ایک برطن لیں گے نون سٹک کا لے لیں گے یا پریشر میں بھی بنا سکتے اور اس ترتیب سے اس کو بچھانے کے بعد بلکل لو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے تقریباً تیس منٹ تک ہم اس کو ایسے ہی لو فلیم پر پکائیں گے درمیان میں ہم اس کو چیک بھی کرتے رہے چینج بھی کرتے رہے زبردستہ جو گوشت ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس کو ہم کوئلے کا دم لگا لیں گے آپ یقین کریں بہت ہی لا جواب اس کا فلیور ہے پیاس کا کیمبینیشن جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ بہت زبردست اس کا ذائقہ بنائے گا بہت ہی مزے کا ہمارا بیف بوٹی تکہ تیار ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا نئی ریسپی ہے مجھے امید ہے یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند رہے گی نیکس فیڈو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ